خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو سرداری کہتے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ مہنگائی بروزکاری اور غربت ہے تجاوزات کے نام پر غریبوں کے مکان گرائے جاتے ہیں اپنی پروپٹی بنی گالا کو ریگولائز کیا جاتا ہے یہ خان صاحب کا انصاف ہے تنوالہ یارمی کارکنان سے خطاب میں کہا کہ عمران خان نے تین سال کی تباہی کا جشن منایا فواہ چودری کی بھی کراچی میں انٹری کہتے ہیں پی ٹی ایم جلسے کے بعد مولانا فضل الرحمان پھر بیمار پڑ جائیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ علاقائی جماعتیں ہیں سندھ میں اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوگی اس میں یہ جو پی ٹی ایم کا جلسہ ولسہ ہے کل یا جلسی شلسی یہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے کے بعد پھر فضل الرحمان صاحب کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو جائیں گے سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے شباز شریف صاحب کو بھی کہ وہ جلسے کرنے کے بجائے پہلے نون لیگ کے اندر فیصلہ کریں کہ لیڈر کون ہے آدھے لوگ مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آدھے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نواز شنیف صاحب کو سمجھ نہیں آرہا کہ انہوں نے شادیاں ٹینٹ کرنی ہیں یا انہوں نے سیاست کرنی ہیں سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی ادھر کراچی کے باقے جنہ میں پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں اوروچ پر پہنچ گئیں قائدین کے لیے سٹیج تیار کر لیا گیا ہے دس ہزار ازاکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے جے یو آئی نے خصوصی نظم بھی جاری کر دی محمود ریاض کی ریپورٹ دیکھیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشین سود من ثابت ہوئی تو الیکشن کمیشن اس کا ضرور استعمال کرے گا الیکشن کمیشن کی قائم کردہ کمیٹی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے زشان بھٹی ریپورٹ کریں گے مہنگائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں چینی کی قیمت کو ایک بار پھر پڑھ لگ گئے لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور کوئٹا میں چینی 110 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی گجرانوالا، فیصل آباد، پشاور، حیدر آباد کے عوام چینی 105 روپے فی کلو میں خریدنے میں مجبور ہیں روپے چوالیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو پینسٹ روپے باسٹھ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک روپے ستر پیسے بھڑی اشف خان کی ریپورٹ دیکھتے ہیں افتوار ریپورٹ کے مطابق روپیاں مزید کمزور اور ڈالر سمیت دیگر کرنسی مزید مہنگی ہو گئیں ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چوالیس پیسے تگڑا ہو گیا جس انٹر بینک میں ڈالر ایک سو پینسٹھ روپے باسٹھ پیسے پر جا پہنچا مارین کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے درامدی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جائے گی جو عوام پر مزید بوجھ کا سبب بنے گی فورس ایسوسییشن کے صدر ملک بستان کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے برامداد میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا لیکن درامدی خام مال ضرور مہنگا ہو گیا ہے ڈالر کا ریٹ اگر بڑھے گا ان کی راہ مہنگا ہو جائے گا تو کوئی پیدا نہیں ہوگا میں سنگتہ ہوں ڈالر بڑھانے سے کوئی ہے آپ کی ایک سوٹ نہیں بڑھئی ہے اگر پچھلے تین سال کا اپ ڈیٹ دیکھیں تو ٹیکسٹائل ہماری جو تھی تیرہ رف ڈالر سے پدرہ رف ڈالر تک چلی گئی ہے لیکن اس میں آپ نے چالی فیصہ کنسی بھی جو ڈیو کی ہے تو اس سے یہ کہ وہ جو پیدا اٹھایا جائے انٹر بینک کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے ستر پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چیاسٹھ روپے تیس پیسے پر پہنچ گیا ہے ایک ہفتے میں اوپن مارکٹ میں یورو دو روپے بیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چورانوی روپے ستر پیسے اور برطانی پونڈ دو روپے سی پیسے مہنگا ہو کر دو سو اٹھائیس روپے سی پیسے پر پہنچ گیا ہے ساتھی ہفتے میں مارکٹی دھرم پینتالیس پیسے مہنگا ہو کر پینتالیس روپے تیس پیسے اور سعودی ریال پچاس پیسے مہنگا ہو کر چوالیس برے بیس پیسے پر پہنچ گیا ہے خبروں کے سلسلے کو آکے بٹھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن نے فیکٹری میں آترزدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمے میں فیکٹری مالکان انتظامیہ اور چوکدار کو نامزد کیا گیا ہے ابتدائی تحقیقات میں مختلف اداروں کے غفرت بھی سامنے آئی ہے سولہ جعفری کی ریپورٹ دیکھئے ٹک ٹاک پر پابندی سے متعلق حکومتی پالیسی کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریپورٹ طلب کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا اسلام آباد سے اتشام کیانی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اطر من اللہ نے ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا چار صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی اے ٹک ٹاک پر پابندی کا کوئی مناسب جواز پیش نہیں کر سکا ڈیپٹی اٹانی جنرل نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت کی استعداد کی ہے پی ٹی اے وکیل نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ ٹک ٹاک پابندی کا معاملہ کابینہ کے سامنے نہیں رکھا ٹک ٹاک پر ٹکنالوجی کے دوسرے ذرائع سے رسائی ممکن ہے ٹک ٹاک پر پابندی اس لیے بھی غیر مؤثر ہے کیونکہ ٹکنالوجی کے دیگر ذرائع سے رسائی ہو سکتی ہے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ایک فیصد افراد ٹک ٹاک کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی حل نہیں عدالت نے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی سے متعلق حکومتی پالیسی کیا ہے پی ٹی اے وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ سے ٹک ٹاک پابندی سے متعلق پالیسی معلوم کرے اور بیس ستمبر کو وفاقی حکومت کی پالیسی سے متعلق ریپورٹ پیج کرے احتشام کیانی 24 نیول اسلامباد واقعی طبیعت ناساز یا معاملہ کچھ اور ٹک ٹاکر آئیشہ نے طبیعت ناساز کا کہہ کر ملزمان کی شناک پریڈ سے معذرت کر لی آئیشہ کو ملزمان کی شناک کے لیے آج لاہور کیمپ جیل پہنچنا تھا گرفتار ملزمان کے گھر والوں نے بھی جیل کے باہر احتجاج ریکارڈ کر آیا کو بتائیں کہ امریکی خفیہ داروں نے کرونا وارس کی ابتداز سے متعلق ریپورٹ میں کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین حیاتیاتی ہتھیار نہیں تاہم اب اس کے لیب سے پھوٹنے سے متعلق دو آرہ موجود ہیں امریکی صدر نے الزام آئیت کیا ہے کہ چین کرونا کے آغاز سے متعلق اہم معلومات چھپا رہا ہے جبکہ چین نے امریکی ریپورٹ کو مسترد کر دیا امریکی خفیہ داروں نے کرونا سے متعلق سازشی نظریات کے غبارے سے ہوا نکال دی کرونا کی ابتداز سے متعلق امریکی خفیہ داروں کے ریپورٹ کے مطابق وارس حیاتیاتی ہتھیار نہیں ہے تاہم یہ وارس حادثاتی طور پر لیبورٹری سے نکلا یا نہیں اس بارے میں دو آرہ موجود ہیں کچھ انٹیلیجنس حلقوں کا خیال ہے کہ کرونا کسی متاثرہ جانور کے ذریعے قدرتے طور پر منتقل ہوا تاہم انہیں اس بات پر مکمل اعتماد نہیں ریپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کے ایک حلقے کو اس بات پر مناسب اعتماد ہے کہ وارس سے متاثر ہونے کا پہلا واقعہ کسی لیبورٹری حادثہ کے نتیجے میں پیش آیا جو شاید وہان انسٹیوٹ آف وائرالوجی میں کسی تجزیہ کے دوران ہوا ہو ریپورٹ کے مطابق ماہرین چین کی طرف سے مزید معلومات کے بغیر کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ادھر امریکی صدر نے الزام آئیت کیا ہے کہ چین کرونا کے آخان سے متعلق آہم معلومات چھپا رہا ہے چینی حکام بین الاقوامی تفتیش کاروں کی تحقیق میں رکاوٹ کا باعث رہے ہیں چین نے ریپورٹ کو مسترد کر دیا امریکہ میں چینی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریپورٹ چین کے قصور کے مفروضے پر مبنی ہے اس کا مقصد چین کو قربانی کا بکرہ بنانا ہے کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرحہ گیارہ اشارہ چھ فیصد ریکارڈ کی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ سو باون نئے کیسز جبکہ نو امواد ریپورٹ ہوئیں ملک میں سب سے زیادہ کیسز کی شرحہ میرپور خاص میں اٹھارہ اشارہ تین فیصد ریکارڈ کی گئی عرفان عباسی سے مزید افسرہ جاندے تھے عرفان آگاہ کیجئے گا دادو شمار کے حوالے سے آج بھی کراچی شہر کے اندر گیارہ اشارہ چھ فیصد اضافہ ہوا ہے کرونا سے متاثرہ مریضوں کے اندر تاہم جو طبیعی مہارین ان کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی طور پر جو پبلی کے وہ اتیاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سو پیس کا پر عمل در آمد نہیں کیا جا رہا خاص طور پر جو مارک سے اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ آج چوبیس گھنٹوں کے دوران نو امواد ہوئی تھی تاہم جو مختلف اسپتالوں میں وہاں پر اگر وینٹی لیٹر کا ذکر کیا جائے تو جو ایک ہزار پچیس وینٹی لیٹر ہیں اس کے اندر سے صرف سیویل اسپتال کراچی کے اندر دو سو گیارہ مریض جو ہیں اس بک بھی داخل ہیں جبکہ یہاں نیپا پر باقی کرونا کا جو وارڈ بنایا گیا یہاں پر بھی اس بک بتایا گیا تقریباً ففٹی ٹو تک جو مریض ہیں وہ یہاں پر دے لے لاج ہیں تاہم تیبی مائرین کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کو بلکل بھی جو ہے وہ غیر سنجدگی کا اس کے اندر مظاہرہ نہ کیا جائے کوشش کی جائے کہ مارکس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاہم جو شہر کے بینٹی لیٹر ہیں ان کے اوپر ابھی بھی جو ہے وہ مریض موجود ہیں تاہم اگر ایس او پیس پر عوال درامت کیا جائے تو کسی حد تک کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے اور تیبی مائرین کہتے ہیں کہ جو بچے اب اگر اسکول جا رہے تو خاص طور پر ان کو جو ہے وہ مارکس لازمی لگایا جائے اور ان کو سینیٹائزر کے استعمال کا بھی بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ